مہدیب علمائیٹی مہدیب میں میں آپ کا سواگت کرتا ہوں کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہر پرکار میں ہر چیز میں شکایت رہتی کیوں رہتی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آپ کتنا بھی ان کے سامنے اچھے پرستیتیاں پرستوت کردو ان کو اس میں بھی کمی لکھائی دیتی کیوں دیتی ہے سواب ہے آپ کا نظریہ جب تک چینج نہیں ہوگا نظریں جب تک چینج نہیں ہوگی نظریہ چینج نہیں ہوگا لوگ چاہتے ہیں کہ وہ گھر پہ بیٹھے رہے ہیں عشور ان کی لڑائی آ کے لڑے کیوں لڑے بھائی عشور نے آپ کو پرکارٹی دے دی پرکارٹی میں سادھن اتپن کر دی آپ کو دو آنکھیں دو ہاتھ دو پیر جو اتنے بلکچھنے کی باجار میں کہیں نہیں ملتے سب کچھ دے رکھا ہے دماغ دے دیا یہ جو ہماری شاریر ہے یہ جو مشینری ہے یہ کہیں نہیں ملتی بھائی اتنی بلکچھن مشینری انہوں نے دے دی بنا کے اب آپ باقی کی لڑائی اپنے کرموں کے حساب سے آپ جو بھوگ رہے ہیں وہ خود لڑیے عشور کیوں لڑے گا آپ کی لڑائی یہ ہے کہ آپ عشور سے جڑے رہیں گے ان سے ان کے ساندھے میں رہیں گے ان پہ وشواس کریں گے ان سے پریم کریں گے تو وہ آپ کا ساتھ ضرور دے سکتا ہے آپ کے کرموں کو وہ نہیں کاٹے گا آپ کی پیڑا کو کم کر سکتا ہے آپ کی سینیم کو بڑھا سکتا ہے آپ کی آنترک شکتی کو بڑھا سکتا ہے سینے کی کشمتہ کو بڑھا سکتا ہے پہ آپ کے بھوگ عشور کیوں بھوگے کوئی کارن تو بتائیے کئی لوگ بڑے بچیتروں ہوتے ہیں ہم سے کروائے عشور نے عشور ہر وقت آپ کو چوش دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے پھر بھی آپ کرتے ہو تو بولا ہم سے عشور نے کروائے عشور تو یہ بھی بول رہا تھا آپ نے یہ تو نہیں کیا عشور چوری کرنے جاتے ہو تو ہر وقت بولتا ہے آپ کے اندر بیٹھی بھی آتما کہ بھئی چوری مت کر غلط کام ہے اس بات کو تو نہیں مانا آپ پھر چوری کر کے آ کے عشور کو دوچ دیتے ہیں ہے نا بچیتر بات عشور آپ کا ساتھ دے سکتا ہے لڑائی آپ کو خود ہی لڑنی پڑے گی بھائی تو سب سے پہلے تو میرے سناتن پریبار میں جتنے بھی سدشیں ہیں ان کا کوٹی کوٹی اب اندن ہے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے نبیدن ہے کہ پلیز سبسکرائب کیجے شیئر کیجے کومنٹ کیجے اور کونٹیبیوٹ ضرور کیجے اب میرے ہی چینل کا اُدھارنے لیجے ویڈیو تو مجھے ہی بنانے پڑے گے نا عشور میرے لئے آ کے نہیں بنائیں گے مجھے ہی اپلوڈ کرنا پڑے گا مجھے ہی ڈالنا پڑے گا عشور یہ کر سکتا ہے کہ جہاں یہ تین لوگوں تک پہنچنے والا تھا ماں تیس لوگوں تک پہنچا سکتا ہے وہ بھی آپ کے کرموں کے حساب سے یا آپ سے کس کو جھوڑنا ہے نہیں جھوڑنا ہے کون آپ سے کئی جنموں سے جھوڑا ہوا وہ ہی دیکھے گا دوسرا نہیں دیکھے گا ایک چینل پہ ساٹھ ہزار سبسکرائبر ہیں اور اس پہ پانچ ہزار ہیں دونوں تو ساتھ میں شروع کیے تھے عشور کی باتوں کو سننے میں کسی کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پریاس کرنا چھوڑ دوں میں اگر یہ نیتی مان کے کچھ ہو تو رہا نہیں ہے بند کرو ایسا میرے مند میں کئی بار آیا کہ کوئی سنتا تو ہے نہیں کیوں چلائیں پھر بھی میں آج ویڈیو بنا ہی رہا ہوں آپ کو ستت نرنتر پریاس کرتے رہنا پڑے گا عشور آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ رہتا ہے بٹ وہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا نوکری نہیں کرے گا میری اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہری چرچہ پہنچے تو یہ پریاس تو مجھے ہی کرنا پڑے گا اپنی اچھا ہوں کے آپورتی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ایک سمیں ایسا آئے کہ صبح آٹھ بجے لائیو ہو اور ہم سب لوگ مل کے کم سے کم لاکھ لوگوں اور ہری چرچہ کریں گھر گھر میں ویڈیو چل رہا اور سب لوگ آنندت ہو رہے ہوں یہ میری اچھا ہے تو محنت مجھے ہی کرنی پڑے گی عشور کی یہ اچھا نہیں ہے عشور کو کیا عوشکتہ ہے کہ آپ کو گھر گھر جا کے بتائے کہ میں عشور ہوں اگر آپ عشور کو نہیں مانتے ہیں تو اس سے عشور کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی فرق آپ ہی کو پڑنا ہے عشور کی طرف چلنے کے لیے عشور کے ساندھے میں پہنچنے کے لیے اٹوٹ وشواس اور اتھا محنت لگتی ہے سرال کام نہیں ہے لوگ بول دیتے ہیں رہ بھئی آپ تو بابا جی رام رام ہی کر رہے ہیں آپ کو کام ہی کیا ہے تم کو رام رام کرنا اتنا سرال کام لگتا ہے تو کر کے دیکھو کرتے کیوں نہیں ہو پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکتے ہزاروں خیال دل میں آنے لگیں گے کبھی پانی کی پیاس لگے گی کبھی بھوک لگ جائے گی کبھی ترہ ترہ کے علیہ دہ خیال آنے لگیں گے رام تو کہیں آتا ہی نہیں ہے آسان نہیں ہے رام رام کرنا اور جتنا کرنا مشکل ہے اس سے کئی لاکھ گناہ لوگوں سے رام رام کروانا ہے کیونکہ ان کے اپنے کرم ہیں آپ رام کا نام رام کی اچھا کے بینا سن بھی نہیں سکتے بلوانا تو بہت دور کی بات ہے تو اس لیے پریاس تو آپ ہی کو کرنا پڑے گا بھائی آپ بینا مرے سورک دیکھنے کی اچھا رکھتے ہیں تو سمبھو نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ہی مرنا پڑے گا آپ کو ہی ویعپار کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ بینا بیعپار کیے اچھا آ کے آپ کی دکان کھول کے شام کو مال وال کھرید کے بیچ کے آپ کو پروفٹ دے جائے تو یہ سمبھو ہی نہیں ہے اچھا آپ کی ہے آپ کو دکان کرائے پہ یا کھریدنی پڑے گی مال لانا پڑے گا اس میں بھرنا پڑے گا دن بھر میند کر کے بیچنا پڑے گا تب جا کے پروفٹ نقصان جو بھی ہوگا ہوگا اشور یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو سمرپت کر کے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے کام میں آپ کو نیچہ دیکھنے نہیں دے گا یہ نیچی طور پر میں کہہ سکتا ہوں پر سمرپن پورڑ ہونا چاہیے ادھورے سمرپن سے کچھ نہیں ہوگا بھی اور پورا سمرپن کرنے کے چھمتا کتنے لوگوں میں ہے بھگوان کے سامنے ہاتھ جوڑنے سے سمرپن نہیں ہو جاتا ہے رام 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 ارے وہ دکان کا دیکھ لیں رام 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 ارے کھانا بنا کی نہیں بنا مجھے لیٹ ہو رہی ہے رام 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 ارے بھئیہ کام والی بھائی آگے دروازہ کھولو ایسے تو لوگ رام رام کرتے ہیں وہاں رام کہیں دکھا کیا اس میں آپ کو کام والی بھائی دکھی ہوگی دکان جانا ہے لیٹ دکھا ہوگا جلدی کھانا دکھا ہوگا رام کہا ہے جائے بنا تو دکان بھی نہیں پہنچ ہوگی گھر بیٹھ کے اڑکے وہ ہو سمبھم ہے لیکن وہ شکتیاں آپ کو اتھپن کرنے پڑے گی اپنے آپ میں اسی لیے پوری طریقے سے اشور کو سمرپت کے بنا اشور بھی آپ کے ساتھ کھڑانی رہتا اور پھر بھی آپ کے کرم تو آپ کو بھگتنے ہی پڑیں گے کرنے ہی پڑیں گے بھائی خود لڑنا پڑے گا سورگ جیتنے کے لیے باہر کھڑا ہوا تماش بھی نوتا ہے جو لڑتا ہے وہ ہی ہارتا جیتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑنا تو آپ کو سوہنے پڑے گا اشور آپ کا ساتھ دے سکتا ہے لڑے گانی آپ کے لیے آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آشہ آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کومنٹ کیجئے اور کونٹیبیوٹ ضرور کیجئے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں مہا دیو